موسیقی 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 ایمان بھائیو بہنو آج کی اس مختصر مجلس میں تنزیل من الرحمن الرحیم وحی الہی انسانوں کی ہدایت کے لئے آسمان سے جو بھیجے گئے اس کے بارے میں کچھ تفصیلی نقاط پیش خدمت ہیں انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لئے فرمائی بندگی کے لئے تخلیق ہوئی ہے مخلوق کی بندگی کیسی کرنا کس کی کرنا کس کی نہ کرنا اس کی تفصیلات انسان کو زمین پر بسنے والے انسانوں کو کیسے معلوم ہو اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آوے آسمانی مخلوق اور ایک یہ کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب اپنی پیغام رسانی کے لئے فرمائے یہ دو صورتیں ہیں پہلی صورت ممکن اس لئے نہیں ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے اگر فرشتے کو یا کسی آسمانی مخلوق کو بھیجا جاتا تو اس کے اور اس کے جسم میں ساخت میں دھا سانچے میں دھاچے میں کھانے میں پینے میں سونے اٹھنے بیٹھنے میں انسانی رشتوں میں کوئی جوڑ نہیں بیٹھ سکتا مطلب فرشتے کو لے لیتے وہ کھانا کبھی کھاتا ہی نہیں وَإِنَّا رَنَحْنُ الصَّافْقُونُ وَنَحْنُ الْمُسَبْدْحُونُ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرنا ہے اور صفحے بان کر کھڑے ہیں پیدائی سے لے کر آخر تک تو کھڑے ہی ہیں تمہاری قیامت انسانوں ہو جائے گی لیکن ہم کھڑے کے کھڑے رہیں وہ فرشتہ آپ کے لئے ہمارے لئے اس وے حسنہ نہیں ہو سکتا نمون زندگی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہمارے بدن کی جو ساکت ہے وہ ہزارے ضرورتیں اور خواہشیں لئے ہوئے ہیں پھر فرشتے کو وہ آزادی نہیں ہے جو ہم کو ہے ہم کو آزادی ہے فَمَنْ شَافَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَافَلْ يَقْفُرْ جس کا جی چاہے ایمان کو قبول کرے جس کا جی چاہے نہ کرے نتیجہ تو اس کو بگتنا ہے کیا کرے نہ کرے اس کی تفسیر ہم نے آسمان سے بھیج دی ہے ہر زمانے کے اندر اس کو آسمانی کتابوں میں وحی کہا گیا ہے یہ غیبی رشارہ ہے اس کو تنزیل بھی کہا گیا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے کو اترے اس کا لفظ نظور سے نکلتا ہے اوپر سے کوئی چیز آوے دوسرے یہ کہ کس طرح آوے کس طرح اس کی ترتیب ہو اس کا رب تعالی نے اپنی آخری کتاب میں تو خوب تذکرہ فرمایا لیکن پچھلی کتابیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں یہ تفصیلات اس میں بھی ملتی ہے گو اس میں ہرہ پھیری لوگوں نے کی ہے اس کے سانچے دھانچے میں تھوڑا سا فرق کیا بلکہ کچھ زیادہ فرق لایا گیا ہے اسی لئے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے آخر میں بیست ہوئی کہ انہیں ایک ایسی کتاب دی جائے جو لا تبدیل علی کلمات اللہ ہو کہ اللہ کے فرمان میں کوئی تبدیلی کر نہ سکے اور اس نصیت نامے کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے اس لئے قیامت تک اس قرآن کے اندر کسی ایک حرف شبد کی یا کوئی آیت کی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہوئی نہیں ہوگی بھی نہیں اور اس کی زمانت اللہ نے دی ہے اس تھوڑی سی تمہید کے بعد یہ آج ہی درست کرتا ہے کہ تنزیل اور وحیع الہی کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے خود ہی بات کرے جیسے بات جاہلوں نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے کہا وہ خاتم النبیین سے بھی کہا مطالبہ کیا کہ ہمارا ربی ہمارے پاس کیوں نہیں آتا اور ہم کو بتا کیوں نہیں دیتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے اس جگڑے میں ہم کیوں پڑھتے ہیں یا کوئی کہتا کہ فرشتوں کو لے آتے تو بات ہوتی کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا اللہ نے فرمایا اللہ کا یہ دستور ہے کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے اول فرشتوں کا انتخاب فرماتا ہے اور زمین پر اپنے کسی مقبول بندے کا پہلے سے تیشدہ پالی سے کسی انسان کی شان نہیں ہو سکتی اللہ اس سے بات کرے وہ آواز نہیں سن سکتا انسان بجلیوں کو کڑا کے کہ آواز سے قوم ہے کیا بڑی بڑی قوم ہے زمین دوست ہو گئی ایک آواز میں انسان کے کان کی حیثیت ہی کیا ہے اللہ رب العالمین کا جلال اور زمین پر اس کی اس کے نور کی روشنی جیسا کہ قرآن میں فرمایا یہ زمین جس پر انسان تو بس رہا ہے قیامت کے دن تیرے پروردگار کا نور اس کے اوپر چھا جائے گا یہ زمین پھیل جائے گی اپنی موجودہ ساخت کو چھوڑ دے گی چپٹی ہو جائے گی چوڑی ہو جائے گی انسانوں کے حشر کو برپا کرنے کے لئے تو فرمایا کہ یا وہی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ سے پردے کی اوٹ اللہ کو ضرورت نہیں ہے بندے کو ضرورت ہے اس لئے کہ اس کا بدن اور اس کی آنکھیں جلال ربانی کے نور کو برداشت کر نہیں سکتا اور اس آواز کی سماعت براہ راستوں نہیں کر سکتا اس کے لئے اہل ایمان بھائیوں اور مردوں کے لئے تمثیلہ نرس کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صاحبہ کو لے کر جب سفر پر نکلے ہیں اللہ کے حکم سے تو راستے میں انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنی بیوی صاحبہ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھائری رہو میں نے ایک آگ دیکھی ہے بہنیں میں سنیں اس کو غور سے اور قرآن پڑھیں سمجھ کر کے بغیر سمجھ کے قرآن پڑھیں گے سواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی ہے لیکن احکام القرآن واقعات قرآن اور ہدایت قرآن آپ کو مل نہیں سکتی بھائیوں بہنوں جب تک مانا کے ساتھ آپ قرآن تو اس نے پہلا نکتے نکلتا ہے کہ رات اندھیری ہے کوئی گاڑی بھوڑے کے اوپر سفر نہیں تھا یہ ہوائیزاز بھی نہیں تھا بیل بندی بھی نہیں تھی دور سے ایک آگ دکھائی دی تو بیوی صاحبہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے آپ یہیں ٹھہری رہو اپنی بیوی سے نہیں کہا کہ تو لے کیا میرے کو ڈر لگتا ہے جیسے ہمارے آباز لوگ جو ہیں عورتوں کے زبردستی وہ کام لیتے ہیں جو ان کی ساخت کے مطابق نہیں ہوتا مرد مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم جو ہے سشکت بنایا ہے قوت بنائیے رکھئے اس میں عورت کا جسم نازوخ ہوتا ہے فرمائے آپ ٹھہری رہو یہاں میں نے آگ دیکھی ہے راستہ بھی معلوم کرلوں گا اور وہاں سے انگارہ لے آؤں گا کہ لَا 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 كُمْ تَسْتَلُونَ كُمْ شَيْفْ شَكُو معلوم ہوتا تاکہ اہلیہ صحابہ کو ام المومنین کو ٹھنڈی جازہ لگ رہی ہوگی یا کوئی اور صورت ہوگی وہاں گئے تو چیز دوسری نکلی وہاں جب پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام تک آواز آئی آگنما شولے نور سے آگنما شولے نور سے وہ نور کا شولہ تھا اور اتنی شدت تھی نور کی کہ دور سے موسیٰ کو آگ دکھائی دے رہی تھی یا موسیٰ انیان اللہ رب العالمین موسیٰ میں اللہ رب العالمین دکھائی نہیں دے رہے ہیں آواز آ رہی یہ ندادی رب تعالی شانہو نے پھر اس کے بعد میں جو واقعات پیش آئے انہیں آپ قرآن میں دیکھئے 20-25 منٹ کے اس خطاب میں سب باتیں نہیں کہہ سکتا آپ خود دیکھئے قرآن اس میں ڈونڈیئے اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہیں فرحب تعالی نے احکامات دیئے ان کو اور فیرون کے پاس جانے کے حکم سادیر فرمایا اور بہت ساری باتیں ہوئی ہوئے بولیں گے تو اس وقت اللہ گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا اس لئے اس پر بس کرتے ہیں کہ رب تعالی شانہو کی ندائے مبارک ہزار و لطیف پردوں سے چھن کر موسیٰ کے کانوں تک پہنچیں اس میں اللہ کی کمزوری نہیں ہے بندے کی کمزوری ہے کہ اس کا کان اس سماعت کو سن نہیں سکتے حضرت موسیٰ کو یہ خیال ہوا مجھے دکھا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں یہاں ترجمہ کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کہا بھی نہیں آپ دکھائیے مجھے کہ میں آپ کو دیکھوں بڑی لطیف بات ہے رب نے فرمایا تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے وَلَكِنْ دُرُ الَلْجَوَلِ فَنِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَتَرَانِي تم اس بہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ ٹھائر گیا اپنی جگہ پر تو پھر تم دیکھ سکو گے یا نہیں دیکھ سکو گے بات کی بات ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَوَلِ جَالُهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَا سَيْقَا موسیقا